بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہماری کیچن میں بننے جارہے ہیں زبادت سے پائے ٹھیک ہے جی بلکل لاہوری پائے کویک ریسپی ہے ٹیسٹ لا جواب ہے اور اگر آپ یہ پائے کی ریسپی جو ہے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بغیر ٹیمز آئے کے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک جیسے کہ پریشیر کوکر ٹھیک ہے جس کے لیچے فلیم آن کا لیجئے پھل تیز اچھا جی اب اس میں آپ دے سکتے ہیں یہ چار عدد میں نے پائے جہاں یہ شامل کر دیا ہے ساتھ میں میں نے تقریباً تین سے سرد تین گلاس جو ہے پانی اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اب اس کو کرتے ہیں جناب کور اور اس کو جب تک کے لیے گلاتے ہیں جب تک یہ پائے جہاں اچھی طرح سے گل نہیں جاتے ہیں ہر پریشیر کوکر کا ارلاگ ہساب ہوتا ہے میں اس کو دینے جارے بیس بیس منٹ کی دو تفا پریشیر ٹھیک ہے جی آپ کا پریشیر کوکر جیسا بھی ہیں پرانا ہے یا نیا ہے آپ اسی کے قارنگ اس کو پکائیں بس ہمیں پائے جو ہیں وہ گلے ہوئے چاہیے چاہیے چلے جی میں اس کو بان کر دیا اور اس کو جناب دے رہے تھے دوسری برطن کے اندر دوارہ میں پریشیر کوکر لے کے آگئی ہوں اب اس میں میں شامل کرنے جاری ہوں تقریباً تین میڈیا میں نے لے لی ہیں پیاس ساتھ سے آٹھ عدد ہمیں چاہیوں گے لیسن کے جوے اور یہ اب دے سکتے ہیں مجھے بڑھا ساتھ میں شامل کریں دمک چلے جیس کو دوبارہ دے داتے ہیں پریشیر صرف دس میڈیا او او ایک سیکنڈ پانی دے رہو ہوں ہوں ہاں سیلی آئی آم اب دکھتے ہیں تکریبن ڈیڑھ گلاس بام کرتے ہیں باندھا ہی بیوال دنس میڈیا ہو چکے ہوں خیلق ریڈی ہے اب جناب ایک چمچ کی مدد سے جناب ایک پیسٹ فارم میں لے کے آجاتے ہیں اچھا جی اب میں نے ایک اور بٹن لے لیا اور اس میں تقریباً ایک کپ میں کوکنگ آئیل شامل کرنے والی میں ہوں آپ آئیل کم کر سکتے ہیں چلیں کہ مجھے آئیل کیونکہ بڑا پسند ہے آئیل شامل ہو جگہا ہے فلیم جناب فل بٹا فل تیز ہے کیونکہ میں بہت جلدی میں ہوں اب یہ سارے کا سارا پیاس ہے میں نے شیفٹ کر دیا اب اس کو اس پر چب کھائی جب تب یہ جو ہی گولڈن براون لیموڑا سو بے پیاس جہاں یہ گولڈن براون ہو چکے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں آپ اس میں شامل کر لے ہیں تقریباً 2 ٹی سپون میں نمک شامل کرنے والی ہوں نمک آپ کام زیدے کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون میں شامل کرنے والی سرک ملچ یہ بھی آپ کام زیدے کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون شامل کرنے والی حالدی پاوٹر ٹھیکے جی اور یہ دیکھے سب بردست طریقے سے پک رہا ہے ٹھیکے جی جیسے ہی تھوڑا سمسانا ہے آپ کام زیدے کریں پانی آپ شامل کر لے ہیں ٹھیکہ جی آپ کچھے جی یہ بالکل جاند ہے اب اس میں میں شامل کرنے جاری ہوں جو پائے تھے ہمارے ماشااللہ جو دلے ہوئے چاہی جی بسم ارمانبیم اس کو آپ اچھی تاً شامل کریں اس کی بھونائی تقریباً آپ دس سے پندرہ میرے تک کریں تاکہ اچھی طرح سے یہ بھون جائیں فلیم جو ہے آپ میڈیم کر لیجئے تیز سے کم اچھا یہ جیسے 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 کی نیچے لگ رہا ہے میں جناب بیسے 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 پانی ڈال لیتی ہوں اچھا جی اب اس میں ون ٹی سپون شامل کا دیجئے سفیت زیرہ ون ٹی سپون ہی چل جائے گا اس میں گرم مسالہ موسیقی پل تقریباً دف سے پندرہ میرے کے اندرہ زبردہ سی خوشبویں آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب جو ہے کہ پائے پھرکور اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس میں 3 سے 4 دنگیں ہری نیچے میں شامل کا دیجئے اب جناب پائے کا جو ماشاءاللہ سے گو تھا یہ اپنی طائب کیا ہوتی ہے وہ اس وشامل کا لکھا ہے واہ 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 سبحان اللہ جی اب اس کو قادر دیں فل فلیم جی پارٹی والا بہول فل فلیم تاکی کے اچھے طرح سے پک جائیں اور اس کی چینٹے ونٹے وڑیاں آپ نے درنا نہیں ہے اس سے بل 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 اس کو پکنے کے لئے چھوڑتے پاس ہی خڑتے ہیں اور آپ سنائے ٹھیک ہے میری دے میں سبسکرائب کر دیجئے دس منٹ مزید پکانا ہے سو پیپل دس منٹ ہو چکے ہیں یہ بلکل پائے کیا رہے ہیں اب اس کو پیارے سے باؤل میں نکال لیتی ہوں یہ کس قدر سب دس سے پائے لگ رہے ہیں میرا خدایا دل کر رہے ہیں سارے کا سارا باؤل میں لے لوں بل میری اس ریسیبی کو اپنی خالا پوپو چچی نہ ندا دی سب سے شیئر کر دیجئے مجھے اجاز دے دیجئے ببائے لگتا ہے کوئی پائے کی خوشبوس سون کے آگیا ہے ببائے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹھیک کیچن میں بنے جا رہے ہیں دودھ سے مچن کے پلاو پائے یہ ہوں گے ایک پورا لہسن کا جو ہوتا ہے اس میں سارے کا سارا آپ دستے ہیں مجھے یہ ہم ہم ایک ہم 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 موسیقی